اسلام علیکم اپنے گھر کی تمام اسطریوں پر جھاڑو پھیریں اور دن بھر کی تمام پریشانیوں سے چھٹکارہ حاصل کریں اور ان مزیدار سے جھگاڑو آئیڈیاز کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے بعد روپیے پیسے اور ٹائم سبھی کی بچت کریں تو ویڈیو کو فل ووچ کیجئے گا اور میری سبھی سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ چینل پر جو نئیوں ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے چھپ چھپ کے ویڈیوز نہ دیکھیں پلیز چینل کو سبسکرائب کریں تو آپ ہی کو مزیدار سی ٹپس روزانہ مل جایا کریں گی نوٹفکیشن مل جایا کرے گا تو بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا تو چلتے ہیں ان مزیدار ٹپس کی طرف جن کا سبھی کو انتظار ہوتا ہے اکثر ہم لوگ گھر میں اس طرح کی چیزیں لے کے آتے ہیں جیسے کہ بسکٹ وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم لوگ چائے وغیرہ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں یا جب بچے گھر میں ہوتے ہیں جن کے تو وہ اس طرح کی چیزیں لا کر گھر میں عموماً رکھتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ اکثر بچے کچھ چیزیں کھا لیتے ہیں تھوڑی سی اور باقی چیزیں ویسٹ کر دیتے ہیں یعنی کہ مطلب ہمیں وہ رکھنی پڑ جاتی ہیں سنبھال کر تاکہ ہم انہیں نیکس ٹائم پھر سے یوز کر سکیں اور پھر جب ہم اس طرح کے جار میں ڈالتے ہیں نا تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ کچھ عرصہ اور چل جائیں لیکن اس کے اندر نمی آ جاتی ہے اور ان کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے اور ہماری چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں تو آج میں آپ کو ایسا آئیڈیا بتاؤں گی نا اس طرح کے خالی ریپرز جب ہم بسکٹ کھا لیتے ہیں تو پھینک دیتے ہیں بلکل بھی مت پھینکیے گا یہ بہت کام کے ہیں آپ کے بہت کام آئیں گے اس طرح سے کر کے ہم جب اس کو دھکن کے اندر لگا کر دھکن کو کور کرتے ہیں نا تو یہ اتنا ائر ٹائٹ کر دیتے ہیں باکس ہو اس کے اندر ذرا بھی ہوا جانے کا چانس نہیں ہوتا اور آپ جو بھی چیز رکھیں گے چاہے وہ بسکٹ ہوں کیک رس ہوں رس ہوں یا کوئی بھی چیز رس ہی وہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگی اس کے اندر نمی نہیں آئے گی اور وہ کافی عرصے تک چل جائے گی یہ طریقہ آپ لوگ ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگ کو کچھ سے بہت فائدہ ہوگا اکثر ہم لوگ پکنک پر یا باہر کہیں پانی کی بوٹل لے جا رہے ہوتے ہیں نا اپنے ساتھ کے بچے ہیں چھوٹے انہیں پانی کی ضرورت ہوگی ہمیں خود کو بھی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے جب ہم وہاں ساتھ پانی رکھتے ہیں نا بوٹل تو وہ اکثر ہل جل کر گر جاتی ہے اس میں سے پانی سارا ضائع ہو جاتا ہے اگر آپ گاڑی میں جا رہے ہوتے تو آپ کی گاڑی گھیلی ہو جاتی ہے پانی کی بوٹل کا دھکن جو ہے وہ جتنا بھی اچھے سے ٹائٹ کر لو نا تو اس میں سے پانی گرتا ہے تو بسکٹ کے خالی ریپر کو اس طرح سے آپ دھکن کے اوپر چڑھا کر جب دھکن بن کریں گے تو بلکل بھی پانی گرنے کی گنجائش نہیں ہوگی آپ لوگ اسے کر کے دیکھئے گا آپ لوگ کی بوٹل سے بلکل پانی نہیں گرے گا اور بہت اچھا طریقہ ہے آپ لوگوں کے بہت کام آئے گا بچوں کی چھوٹے سوکس سے آج آپ کی زندگی کی وہ پریشانیاں حل کروں گی جو آپ لوگ سوچتے ہی رہ جاتی ہیں ایک چھوٹی سوکس کیا کمال کر سکتی ہے چلیں آئیں ویڈیو میں آپ کو بتاتی ہوں تو فریچ کی برف اتارنے کے لیے جو سکریپر ہوتا ہے نا فریچ میں موجود ہوتا ہے آلریٹی تو اس کے اوپر اگر آپ یہ سوکس چڑھائیں گے نا تو اس سے بہت بہت سارے آپ یوز لے سکتے ہیں چلیں آئیں میں آپ کو بتاتی ہوں اس کا ایک یوز جو فریچ کی جو ربڑ ہوتی ہے نا اس کے اندر بہت زیادہ اس طرح سے میل جم جاتا ہے جو کہ ہمیں نظر نہیں آرہا ہوتا لیکن یہ میل اس کے اندر گن کچرا جو جمع ہوتا ہے نا وہ بڑی آرام سے نہیں نکل پاتا کیونکہ اس کے اندر ہم کپڑا بھی نہیں مار سکتے ہیں تو بچوں کی ایک چھوٹی سی سوکس اس طرح سے اسکرائپر کے اوپر چڑھا کر آپ لوگ پوری فریچ کی ربڑ کو بہت اچھے طریقے سے صاف کر سکتے ہیں اس کو صاف کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اگر یہ اسی طرح سے اس کے اندر گن جمع ہوتا رہے نا تو اس کی ربڑ بہت جلدی خراب ہو جاتی ہے آپ لوگ یہ چھوٹے چھوٹے جگار لگا کر اپنی زندگی کے مشکل کاموں کو آسان کر سکتے ہیں اور سم ٹائم آپ کو کوئی کام کرنے کے لیے سمجھ میں نہیں آرہا ہوتا کہ ہم کیا کریں کس طرح سے اس کام کو آسان کریں تو یہ ٹپس آپ لوگوں کی بہت مدد کرتی ہیں تو یہاں دیکھیں جی کتنے آرام سے میں اس کی صفائی کر رہی ہوں اور اس کی صفائی بہت ضروری ہوتی ہے کیونکہ یہ ربڑ جب صاف رہے گی نا تو اس کی چپک بھی کافی عرصے تک چل جائے گی اسی طرح سے ہم لوگوں کی جو کھڑکیاں ہوتی ہیں نا گھروں کی اس کے اندر بھی بہت کچھرا جمع ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس کے اندر ہم لوگ صفائی نہیں کر سکتے کپڑے سے بھی یہ صاف نہیں ہوتا تو آپ اس طرح سے بہت باریک چیز بھی مطلب باریک چیز کے اندر بھی آپ لوگ اس طرح سے صفائی کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کس طرح سے ایک جراب اور ایک چھوٹے سے سکریپر کا کمال آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس میں سے سارا کچھرا ایک سائٹ پہ ہو رہا ہے اور یہ کتنے اچھے طریقے سے صاف کر رہا ہے تو اکثر یہ ریلنگس کھلتی نہیں ہیں یہ کھڑکیاں بہت آرام سے کھلتی نہیں ہیں ان میں سے آواز آتی ہے اور بہت زور لگانا پڑتا ہے یہ کچھرے کی وجہ سے اس طرح سے آپ کو تنگ کرتی ہیں تو آپ یہ کچھرا اس طرح سے صاف کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی کھڑکیاں بھی آرام سے کھلیں گی بند ہوں گی ہے نا کمال کی ٹپ گھر کے جو چمچ اور چھوریاں ہوتی ہیں ان کی شائن استعمال کے بعد آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے لیکن آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ لوگ ان کو مہمانوں کے سامنے رکھنے میں شرمندہ ہوتے ہیں لیکن جا کر پھر دوسرے چمچ لے آتے ہیں کہ ہم نے مہمانوں کے سامنے اچھی چیز رکھنی ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ وہی پرانے چمچ اور چھوریاں ان کو کیسے نیا کر سکتے ہیں کس طرح سے چمکا سکتے ہیں بس آپ نے ایک پتیلی میں اس طرح سے سارے سپونز ڈال کر چھوریاں ڈال کر اور اس کے اندر تھوڑی سی اس طرح سے چائے پتی ڈالنی ہے یہ ایک ایسا زبردست طریقہ آپ لوگوں کو بتاؤں گی جس سے آپ لوگوں کے چمچ ایسے چمچم آئیں گے جیسے کہ آپ لوگوں بھی بزار سے نئے خرید کے لائے ہیں ٹوفیز ہر گھر میں بچے کھاتے ہیں ریپر پھینک دیتے ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ریپر کتنے کام کی ہوتے ہیں ان کے اندر المونیم لگاوہ ہوتا ہے اور آپ لوگ ان کو اس طرح سے کر کے چمچ ابالتے وقت اس پانی میں ڈال دیں وہ بھی ساتھ ایک چمچ چائے کی پتی کے ساتھ اچھی طرح ہم دس سے پندرہ منٹ ان کو خوب ابالیں گے یہ بہت زبردست طریقہ آپ لوگ کر کے دیکھئے گا آپ لوگوں کے چمچ جو ہیں اور چھوریاں وہ ایسے لشکاریں ماریں گی جیسے آپ ابھی بزار سے خرید کے لائے ہیں روز آنا ہر چیز کو نیا خریدنے سے بہتر ہے کہ اس کا ایک ایسا حل نکالا جائے کہ آپ کی چیز کافی عرصے تک بھی چلے اور دیکھنے میں بھی نہیں لگے تو یہاں دیکھیں جی میں نے بہت اچھے سے ابالنے کے بعد ان سبھی کو میں ایک سٹینر میں نکال رہی ہوں اور اچھے طریقے سے ان کو واش کر لوں گی واش کرنے کے بعد اس کا فائنل ریزلٹ آپ دیکھیں گے تو خود حیران ہو جائیں گے اور اس پانی کو ہم نے ویسٹ نہیں کرنا اس سے آپ لوگوں کو ایک ایسی ٹپ بتانے لگی ہوں کہ آپ لوگوں کی اور بھی بہت ساری پریشانیاں اس سے حل ہونے والی ہیں تو یہ دیکھیں جی میں نے اس پہ تھنڈا پانی ڈالا چمچ کیسے لشکاریں ماریں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی شائن آگئی ہے چھوڑیوں میں چمچ میں آپ لوگ گھر کے سب ہی چمچ جتنے بھی پرانے ہو اس طرح سے کر کے آپ صاف کر کے دیکھئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کے سپونز میں نئی چمک روشنی آ جائے گی اور آپ لوگوں کو بزار جا کر دوبارہ سے نئے چمچ خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ جو ہمارا بچا ہوا پانی ہے اس کے اندر ہم لوگ کانچ کے جو گلاس ہوتے ہیں جن کے اندر ایسے ڈل سے ہو جاتے ہیں ان کا کانچ بہت رف لگتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے گلاس بہت پرانا ہے تو آپ لوگ ان گلاسوں کو اس طرح سے چائے پتی کے پانی میں ڈبو کر اچھے سے صاف کر لیں اور یہ ایک دم سے ایسی چمک دے گا نا آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے ابھی میں آپ کے سامنے ان کو دو سے تین بار اس طرح اوپر نیچے کر کے نا اس کو پھر واش کرتی ہوں تو آپ ریزلٹ دیکھئے گا آپ لوگ خود دیکھ کر حیران ہو جائیں گے یہ ایسی ٹپس ہوتی ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا اور ان کو یوز کرنے کے بعد ہمیں ان کا ہنڈر پرسنٹ ریزلٹ ملتا ہے یہاں دیکھیں جی میں ذرا سا اسے رپ کر رہی ہوں ابھی میں آپ کو واش کر کے دکھاتی ہوں یہ گلاس کے یہ کتنے اچھے طریقے سے چمکے گا اگر تو ان کے نیچے پیندے میں کالک جمع ہو گئی ہے تو آپ تیت برش لے کر پرانا تیت برش اس سے آپ رکڑیں گے تو یہ ساری کالک اس کے پیندے میں جو پھول وغیرہ بنے ہوتے ہیں اس کے اندر جمع ہوتی ہے وہ نکل جائے گی اور یہ دیکھیں کس طرح سے گلاس لشکارے مار رہا ہے اور ابھی آپ کو میں دوسرا پرانا گلاس دکھاتی ہوں اس کا ریزلٹ دیکھیں وہ کتنا ایسے ڈل سا لگ رہا ہے اور یہ دیکھیں کتنا چمکدار لگ رہا ہے تو اس کو بھی میں واش کر لیتی ہوں تاکہ یہ بھی اسی طرح سے چمچم آ جائے اور اسی طرح سے آپ لوگ اپنے گھر کی ساری کرکریز کو نیا کر سکتے ہیں ہے نا کمال کی ٹپ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری یہ سبھی ٹپ آج کی بہت اچھی لگی ہوں گی اور اگر کوئی بھی ٹپ آپ لوگوں کو بہت زیادہ اٹرکٹ کیا تو آپ لوگ پلیز مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو جائے تو یہاں چھوریاں جو ہوتی ہیں گھر کی اس کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے جب بھی ہماری چھوری جو ہے نا وہ کام نہیں کر رہی ہوتی نا تو ہم لوگ بزار جاتے ہیں اسے تیز کرانے کے لیے تو آج کے بعد آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ان چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بلکل بھی بزار نہیں جائیں گے اپنا قیمتی وقت بھی بچائیں گے اور اپنا پیسہ بھی بچائیں گے جو کام ہم لوگ گھر میں سستے میں بلکل کر سکتے ہیں وہ کام ہم بزار جا کے پیسے پھینکتے ہیں ٹائم بھی ویسٹ ہوتا ہے اور ہمیں بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہاں چھوٹے کو ہلکا سا گرم کر لیں چولے پر اور اس کے بعد آپ لوگ کپ سبھی گھروں میں موجود ہوتے ہیں اس طرح سے کپ کو الٹا کر کے بار بار چھوٹے کو اس طرح سے رگڑیں گے گرم چھوٹے کو ہلکی سی گرم کرنی ہے آپ نے تو یہ چھوٹے اتنی تیز ہو جائے گی کہ آپ کی سوچ ہے آپ لوگ دوبارہ کبھی بھی چھوٹے کرانے کے لیے بزار نہیں جائیں گے اس ٹپ کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ لوگ کر کے دیکھئے گا آپ لوگوں کی گھر کی سبھی چھوٹیاں ایسی چکا چک ہو جائیں گی کہ ہر چیز گوشت وغیرہ کچھ بھی آپ نے کٹنا ہونا فٹا فٹ سے کٹ جائے گا یہ ٹپ میری بہت امپورٹنٹ ہے جھاڑو کو لے کر جب بھی ہم گھر میں جھاڑو لے کر آتے ہیں چاہے وہ کوئی سی بھی جھاڑو ہو اس کے تیلے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں اس طرح سے اور ان کے تنکے ٹوٹنے لگ جاتے ہیں تو بہت جلدی یہ خراب ہو جاتی ہے استعمال بھی اتنا نہیں کرتے لیکن سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے تنکے اس طرح سے ٹوٹ ٹوٹ کر الگ ہو جاتے ہیں اور پوری جھاڑو کھل کر خراب ہو جاتی ہے آج جو طریقہ بتاؤں گی اس سے آپ لوگوں کی جھاڑو کافی عرصے تک چل جائے گی کیونکہ مہنگائی کا دور ہے اور جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ ان چھوٹی چھوٹی ٹپس کو فائدہ حاصل کر کے ان سے تو اپنی مہنگائی میں اس دور میں اپنی بچت بھی کر سکتے ہیں پیسے کی اور اپنی چیز کو بھی لانگ ٹائم تک چلا سکتے ہیں بس اس طرح سے آپ نے کوئی بھی بلاسٹک کا شاپنگ بیگ لے کر اس کو اس طرح سے لپیٹنا ہے اچھے طریقے سے مضبوطی سے اور اس طریقے کو گرم کر کے اس پہ ہلکا ہلکا سے اس طرح سے ماریں یہ بہت اچھے طریقے سے اس پہ چپک جائے گا بہت مضبوط کر دے گا یہ جھاڑو کے ان تین کو کو جو کہ اگدم سے باہر نکل آتے ہیں جھاڑو خراب کر دیتے ہیں اور جھاڑو ہماری اتنا یوز بھی نہیں ہوتی جتنا عرصے جلدی وہ خراب ہو جاتی ہے تو اس کو بہت لانگ ٹائم چلانے کے لیے آپ یہ ٹرک یوز کیجئے گا یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے اس طریقے سے ہم نے بہت زبردست مضبوط طریقہ کیا ہے اور شاپر بھی اس کے اوپر اچھے سے چپک گیا ہے آپ لوگ کر کے دیکھئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس کا بہت زبردست ریزلٹ ملے گا اور آپ کی یہ جھاڑو سالوں چلے گی اور خراب بھی نہیں ہوگی آئی ہوب کہ آپ لوگوں کو میری ساری ٹپس بہت پسند آئی ہوں گی تو جو لوگ بھی چینل کی چیکنگ کروانا چاہتے ہیں لنک میں نے دسکرپشن باکس میں دے دیا ہے انسٹاگرام کا آپ وہاں جائیں لنک کو کلک کیجئے اور وہاں پر مجھے انسٹاگرام پر میسج کیجئے انشاءاللہ آپ لوگوں کا چینل چیک کر کے آپ لوگوں کو بہت اچھا سا گائٹ کر دوں گی اور میری دعا ہے کہ ہر نیا یوٹیوبر جو بھی یوٹیوب پر کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ کامیاب ہونا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جلد از جلد کامیاب کرے اور بہت اچھے طریقے سے کامیاب کرے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیے گا اجازت دیجئے انشاءاللہ چیزی ٹپس کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ